کلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چنل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لئے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رزا شامل ہو مدنی چنل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں بڑی برکتیں ہیں مسئبتیں اس سے دور ہوتی ہیں حاجتیں اس سے پوری ہوتی ہیں رب العالمین جلہ وآلہ اس کی برکت سے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے خیر برکت اور بھلائی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور جنہوں نے اس کی برکتوں کو پایا ہے وہ خود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے فقط اتنا تعلق کہ حضور پر ہم درود پڑھنے والے بن گئے یہ تعلق قائم کر کے جو برکتیں نصیب ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ احاتے میں انہیں لائی نہیں جا سکتا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرما دے گا رب العالمین جللہ وآلہ کا یہ بڑا کرم ہے اس نے یہ احسان ہم پر فرمایا ہے یہ انہام ہم پر فرمایا ہے کہ ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے یہ ذریعہ یہ راستہ یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اس طریقے پر چلتے چلے جائیں مالک کریم ہماری حاجتیں پوری فرمائے گا اہل بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے حضور کی آل اولاد پاک حضور کی ازواج متحرات ان پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے علم نے بیان کیا کہ پہلے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اس کے زمن میں اہل بیعت پر بھی درود پڑھے یعنی یوں کہے جیسے درود ابراہیمی میں بھی ایک انداز بیان کیا گیا ہے رب العالمین ہمیں کسرت سے درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو اور حضور کی اہل بیعت کا بھی ذکر ہو اور جب ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پر بھی ذرود پڑھنا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی ذرود پڑھ لیا جاتا ہے آئیے حسن برکت کے لیے رحمتیں سمیٹنے کے لیے ذرود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسل کے ناظرین ان مبارک بابرکت لمحات میں سنتے ہیں تلاوت قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحم والا اس لیے کہ قریش کو محل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچھ میں محل دلایا یعنی رغبت دلائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو انہیں چاہئے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحم والا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ وہ ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا فَوَيْنٌ لِّلْمُسْخَلِّينِ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے وَلَقُ اللَّهُ الْعَوِينَ رب العالمین جلل وعلا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے بدن چلل کے ناظرین سورہ مععون کی بھی تلاوت ہم نے سمات کی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے یہاں بیان ہوا ان لوگوں کا کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں علماء نے اسی تفسیر میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ان کا وقت گزرنے کے بعد پڑتے ہیں سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے کچھ آرام پسندی کی وجہ سے لوگوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ابھی تو تھنڈ زیادہ ہے آج کل جس طرح کراچی میں تو سردی عود کر آئی ہے یعنی دوبارہ جاتے جاتے پھر پلٹ کر آئی ہے تو ایک زیادہ احساس ہے اور کہیں اگر یہ غفلتیں پائی جا رہی ہیں تو اپنے آپ کو ذرا بیدار کیجئے اور رب العالمین جللہ وعالی کی یاد سے تعلق کو بنائیے وقت گزار دینا اور اس کے بعد نماز ادا کرنا یہ رب العالمین جللہ وعالی کے حضور ناپسندیدہ عمل ہے ہاں یوں ہے کہ کسی وجہ سے نماز نہ پڑ پائے وقت گزر گیا کوشش کے باوجود احتمام وقت پر نہیں ہو سکا مجبوراً یعنی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر بندہ وقت گزرنے کے بعد بھی قضا پڑ لے تو یہ ہوگا کہ جو قضا رہ ہو گئی تھی وہ ادا ہو جائے گی اور گناہ بھی رب العالمین جللہ وعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے وہ بندہ معاف کروائے اور اس بات پر اپنے آپ کو لائے کہ نمازیں وقت ہی پر ادا ہوں گی کیونکہ فرمایا گیا ہے یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے فجر کی نماز ہے تو اس کی اپنی ٹائمنگ ہے یہ اپنی ٹائمنگ میں ادا کی جائے گی زہر کی اپنی ٹائمنگ بیان کی گئی ہے اثر کی اپنی ٹائمنگ ہے اور عشاء کی اپنی ہے اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے اس کام میں کہ بندہ یہ عادت بنا لے کہ جنب والا میں سارا دن تو بڑا مصروف رہتا ہوں رات میں تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو میں ساری ایک ساتھ پڑھ لوں گا یہ عمل درست نہیں ہے بعض کا یہ معمول ہوتا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھتے اور پھر معمولاً زہر کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتا ہے جمعہ والے دن بہت سے لوگوں کا یہ انداز دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کے وقت امام صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ جنب والا آ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بعض کے بارے میں پتا چلا کہ بھئی کونسی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آج فجر نہیں پڑھی تھی تو اس کا ایک تو قضا کی یہ گناہ الگ اب اس کا اعلان کر کے بتا کر جنب والا کیونکہ ہم نے فجر نہیں پڑھی تھی لہٰذا ہم اس وقت میں نماز پڑھیں گے تو یہ نماز چھوڑنے کا اعلان بھی ہے گویا اپنے آپ کو رب العالمین جل اللہ وعالی کے حضور ایسا لائیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی فرما برداری کی طرف آنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ سستیاں دور ہو جائیں بہت بڑی چیز نمازوں کو وقت گزارنے کے بعد پڑھنے میں بندے کی سستی ہوتی ہے اس کا دخل ختم ہو جائے تو بہت آسانی زندگی میں آ جائے گی رب العالمین نے یہاں سورہ مععون میں ارشاد فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں یا انہیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں تو نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو وقت پر ہی ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت پر کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگان دین نحیمہ ہوں اللہ المبین کے انداز تو دیکھیں کہ جب آتا ہے تو وہ تو ساری سستیاں جو سستی نہیں بھی ہوتی تھی اس کو بھی گویا دور کر کے اور کمر بستہ ہو رہا ہے تو ہم کم از کم اپنی سستیاں تو دور کر سکتے ہیں وہ تو بیعت دین الہی میں اور بڑھ رہے تھے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے شابان جو ہے وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرے گناہوں سے معافی چاہے اور آنکھوں سے عشق بہا کر اس عبادت کا جو بیج رجب میں بویا ہے شابان میں اس پر پانی بھی بھا لے تاکہ ماہ رمضان میں رحمت الہی کی فصل کاٹنے میں کامیاب ہو جائے ہم کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کی طرف آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو آنا چاہیے لیکن الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی وجہ سے اس کی برکت سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے عشقان رسول کی جو ماہ رجب کے روزے رکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت میں کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اپنے آپ کو اس عبادت میں تھکا لیں محف کر لیں انشاءاللہ اس کا جو آرام ہوگا اس کا جو انعام ہوگا وہ رب العالمین جل اللہ و علیہ کی طرف سے وہ ہوگا کہ بندہ اش اش کر اٹھے گا اللہ کریم ہمیں نمازوں کو وقت پر عدا کرنے کی بلخصوص اور دیگر بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جس شخصیت کو ہم نے سلسلے کا موضوع بنانا ہے میری مرحل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی ہے یہ اہل بیعت کے عظیم چشم و چراغ ہے اور کیسے زبردست ہیں یہ عیمہ اہل بیعت میں سے ان کا عبادت کا انداز کیسا ہے ان کا ریاضت کا انداز کیسا ہے خلقِ خدا سے ملاقات کا انداز کیسا ہے زندگی کس طرز پر گزاری ہے علمی ذوق کیسا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عبادت کا کیسا فیضان آپ رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں زندگی میں نظر آتا ہے انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کی سیرت سے بہت ساری باتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان سے اپنی زندگی میں بھی روشنی لائیں گے ابھی حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں تلاوت ہمیں سماعت کر لی ہے کلام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی سلسلے میں شامل ہوں گے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلی 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 اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے بڑی سلسے اللہ نبی نا سلسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد تیرا سب نے پایا دیا ہوا تیرا اور ہاتھ خالی کوئی نہ پھرے خالی کوئی نہ پھرے نا پھرے وہاں ہوں تیرا وہاں ہاں کیا مرتبہ وہاں ہوں تیرا وہ خدا کا خدا ہوا تیرا اور آج سنتے ہیں سننے والے کلے آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا اور تاجداروں کہوں 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 تاجدار بنا اور جو تیرا ہو گیا خدا کا خدا ہوا تیرا جو تیرا ہو گیا خدا کا خدا ہوا اور جو خدا ہوا ہوا تیرا تیرا جو خدا تا ہوا ہوا تیرا ماں کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا تا ہوا ہوا تیرا اور اور ذات بھی تیری انتخاب بھی ذات بھی تیری انتخاب بھی نام بھی مصطفی ہوا تیرا نام بھی مصطفی ہوا تیرا نام بھی مصطفی ہوا تیرا جسے تُو نے دیا خدا نے دیا جسے تُو جسے تُو نے دیا خدا نے دیا کیونکہ دین رب کی دیا ہوا ہوا تیرا دین رب کی دیا ہوا تیرا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کھل کھل کہلاتے یہ رب ہے موتی یہ دیکھ آش میں رس رس کھلاتے یہ ہیں دین رب کی دیا ہوا ہوا تیرا دین ہوا 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 تیرا ہوا کیا خدا نے محبوب کیا مالکو نے مختار بنایا اور کونیں نے بنائے گئے سرکار کی خاطر سرکار بنایا دین رب کی دیا ہوا تیرا دین رب کی دیا ہوا تیرا ایک عالم خدا کا طالب ہے ایک عالم خدا کا طالب ہے اور طالب خدا ہوا تیرا اور طالب خدا ہوا تیرا کام بگڑے ہوئے منا دینا کام بگڑے ہوئے پنا دینا کام کس کا ہوا ہوا تیرا کام کس کا ہوا ہوا تیرا بج میں دنیا میں بج میں مجھے بج میں دنیا میں بج میں مجھے نام کس کا ہوا ہوا تیرا نام کس کا ہوا ہوا تیرا نام کس کا ہوا ہوا تیرا ہوا تیرا کام بگڑے ہوئے منا دینا کام بگڑے ہوئے منا دینا اور بگڑی باتوں کی فکر کرنا ہسنا 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 بگڑی باتوں کی فکر کرنا کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب سے بنا وہاں تیرا آغا کیا مرتبہ وہاں تیرا خدا کا خدا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ موسم کے اس نشب و فراز کے ساتھ اتنی صبح صبح اتنی زبردست آواز اور انداز میں بہت پیارے کلام کا انتخاب اور بہت پیارا آپ نے پڑھا رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس مبارک کلام کا فیضان بھی نصیب فرمائے اہلاللہ کا الگ ہی انداز ہے اور جب محبت رسول میں ان کا کلم چلتا ہے تو بظاہر تو شیر بیان ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے جنو میں بہت ساری قرآنی آیات کو لیے ہوئے ہوتا ہے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور رب العالمین جللہ وعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جو ان آیات فرمائیں جب ان کا بیان بندہ پڑھے اور یہاں حسن عدد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی مضمون کو بیان فرمائے ہیں اور یہ انداز دیکھئے کہ رب العالمین جللہ وعالی انہیں عطا فرمائے رہا ہے دین رب کی دیا ہوا تیرا یہاں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیات کا مشاہدہ کیجئے ان کی تلاوت کیجئے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے مال کا کچھ معاملہ ہے مال غنیمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمائے ہیں بعض لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں کم دیا گیا ہے یا ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تھا رب العالمین جللہ وعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولو انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ لیکن دے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں تقسیم حضور فرمائے ہیں لیکن رب العالمین ارشاد فرمائے رہا ہے اگر وہ اسی پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور رسول نے عطا فرمایا تھا تو دین مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے لیکن رب فرمائے رہا ہے کہ یہ ہماری دین ہے جن کو غنی فرما دیا گیا فرمایا گیا کہ انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بندوں کو اپنے فضل سے غنی فرما دیا ہے تو یہ مصطفی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے جو عطائیں نکلتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے واقعات قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں احادیث مصطفی میں بھی اس کا بیان جاری ہے دراصل وہ بات تو یہی ہے کہ رب ہے معطی عطا فرمانے والا یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے اور کھلاتے یہ ہیں اللہ رب العالمین جللہ وآلہ کی نعمتوں کی تقسیم فرمانے والے ہیں وہ کسی نے کہا کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سجھ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں خزانے اللہ کے ہیں اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس انداز میں تقسیم فرمارہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبت عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان ہمیں ملتا چلا جائے اس فیضان کو پانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے اہلِ بیت ان کے قرابتدار ان کے رشتے دار وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار فرمہ بردار ہو کر اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ انہیں صحابہ کہا گیا حضور کے اہلِ بیت میں وہ شامل ہوئے رب العالمین جلہ وعلا ہمیں ان کے بھی گن گانے کی توفیق عطا فرمائے یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ انعیت پانے کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت پر آج کا سلسلہ رہے گا ابتداء میں آپ کا ابتدائی تعرف شامل کرتے ہیں پھر بات تو وہی ہے کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا آج اس نورانی گھرانے کے ایک عظیم چشم و چراغ آئیے میں اہلِ بیعت میں سے ایک زبردست امام حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے آئیے ابتدائی تعرف عمر فیاض بھائی سے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلشنِ اہلِ بیعت کے محقتے ہوئے پھول ہیں سبحان اللہ آلِ نبی ہیں اولادِ علی ہیں اور ان کا ذکر خیر آج بالخصوص ان کا یومِ عرص بھی ہے اور شان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں اور تابعی بزرگ ہیں آپ کی جو پیدائش ہے وہ سن اسی یا تریاسی ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں سترہ ربیع الاول کو پیر شریف کے دن ہوئی آپ کے آپ کا نامِ نامی اس میں گرامی جعفر ہے اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہیں آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل یہ دو کنیتیں آپ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں آپ کے علقابات سب سے مشہور و معروف صادق جو آپ کے نام کے ساتھ اٹیج ہو کر بہت زیادہ مشہور و معروف ہے جعفر صادق تو صادق آپ کا لقب ایک بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ فازل اور تاہر یہ بھی آپ کے علقابات کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اچھا آپ کی جو والدہ ہیں ماجدہ ہیں جی وہ حضرت ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یعنی کہ جو آپ کی والدہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرپوتی تھی ٹھیک ہے اور جو آپ کے والدہ گرامی تھے اگر آپ ان کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد کی طرف چلے جائیں تو خالد بھئی کیا شاندار گھرانہ ہے اور کس عظیم شان گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ ان کے والد بھی امام ہیں ان کے والد بھی امام ہیں امام سے مراد وہ نہیں کہ جو ہمارے ہم مسجد کے امام ہوتے ہیں یہ آئیمہ کرام میں سے ہیں جس طرح امام حسین ہم کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں تو یہ وہ امام ہیں ان کے جو والد ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے والد گرامی امام زن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ان کے والد گرامی ہیں سید الشہدہ نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جو ان کے والد ہیں وہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم ہیں تو یوں اگر دیکھا جائے تو یہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور اپنے والد کی طرف سے حسینی علوی فاطمی سید ہیں تو یہ ان کی زبردست شان ہے مدینہ مرورہ کی علمی فضاؤں کے اندر آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن عبی رافع اور نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ علیہم الرحمہ کے چشم علم سے سراب ہوتے رہے اور آپ کو جلیل قدر تابعی بھی شمار کیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے دو صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی ان کی زیارت کی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو ان دو عظیم جلیل قدر صحابہ کرام سے چونکہ انہوں نے ملاقات کی ہے اس لیے آپ کو جلیل قدر تابعی میں شمار کیا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ ان حضرات میں سے ہیں جو اس زمانے میں تشریف لائے اور یوں سمجھیں کہ عمت میں ظاہر ہوئے جس کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین زمانوں میں سے قرار دیا ارشاد فرمائے خیر القرونی قرنی زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین تک اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو بہترین افراد کا زمانہ رہا اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی کی صیرت کو آپ کے کردار کو آگے دیکھیں تو عبادتِ الہی کا جو ایک خاص شوق اور خاص تعلق عبادتِ الہی سے آپ کو نصیب ہوا بعض چیزیں کہا جاتا ہے کہ ورسے میں بھی ہوتی ہیں اور جب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ خانوادہِ اہلِ بیت کے ایسے عظیم چشم و چراغ ہیں اوپر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امامِ علی یعنی امامِ زین العابدین پھر آگے امامِ حسین پھر حضرتِ علی المرتضی یہ سارے وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جو آپ کے آباؤ اجداد میں شامل ہیں جن کی زندگی عبادت سے عبارت ہے یعنی زین العابدین جب ان کو دیکھا جائے تو زین العابدین ان کو کہنے کی وجہ کیا بنی پیچھے آپ کو ایک ہی سبب نظر آئے گا کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اسے طرح امام باقر رحمت اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں ان کی صیرت عبادت گزاروں والی ہے حضرت کو خود دیکھ لیا جائے امامِ جعفر صادق رحمت اللہ تعالی عنہ کو دیگر اصاف تو محروض بھائی اپنی جگہ یعنی عبادتِ الہی میں کس قدر رغبت رکھنا اور قرآن فہمی کے حوالے سے آپ کا کیا انداز ہے پھر قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے عام کرنے کے حوالے سے کیا انداز ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے لیکن ایک مبارک وصف جو آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا صادق ہونا یہ بھی تو کتنا عظیم وصف ہے کہ یہ جنت کے قریب بندے کو لے جاتا ہے ایک عام بندے میں بھی پایا جائے تو بھی اور یہاں تو ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا ہے کیا فرمائیں گے خالد بلکل آپ نے بہت پیارا پائنٹ اٹھایا ہے اور بلکل درست بات ہے بلکہ عوامی سطح پہ تو ان کا نام سمجھا جاتا ہے جعفر صادق جیسے ہماری دو نام ہوتے ہیں آپ کا نام خالد امیر ہے تو یہ آپ کا نام ہے لیکن ان کے نام کی جو دو اجزہ ہیں جعفر اور صادق جعفر تو ان کا پرسنل نام ہے لیکن صادق جو ہے یہ ان کی صفت ہے اور یہ ان کا لقب ہے اور وہ کس اعتبار سے اسی اعتبار سے کہ آپ سچ بولنے میں نہیں شرماتے تھے سچ بولنے میں کسی قسم کی مداہنت یا کسی قسم کی روح ریایت نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ جو حق ہوتا تھا سچ ہوتا تھا وہی بیان کیا کرتے تھے اور یہ ایک وصف عمر فیاض بھائی نے ایک بات کہی ابھی میں تو اس جملے میں ہی کھو گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف کی علمی فضاؤں میں آنکھ کھولی یہ تو ایک جملہ تھا حضرت نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا چل دیا ہوں گے لیکن ذرا اس پر غور کریں کسی شہر کسی علاقے کسی جغرافیہی حدود کی ایک فضا ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کا نام آتا ہے تو وہ چیز تاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر کہیں کی گرمی مشہور کہیں کی سردی مشہور کہیں کی پھل مشہور کہیں کی آناج مشہور کہیں کی علمیت مشہور کہیں کی روحانیت مشہور تو یہ ایک فضا کی کیفیات ہوتی ہیں اور جب آپ اس فضا میں جاتے ہیں تو آپ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اگر محروموں میں سے نہیں ہے ورنہ محروم تو وہ ہیں جو کعبے کے محضاب کے نیچے بھی کھڑے ہو تو محرومی رہتے ہیں اللہ پاک ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے رخ مصطفیٰ ان کے سامنے وہ پھر بھی محروم رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی محرومی سے بچائے لیکن یہ جو بات ہے فضا والی اس پہ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ کسی شہر کی کسی علاقے کی جو فضا ہوتی ہے خالد بھائی ایک تو فضا آب و ہوا ہے اور یقینی طور پر ہماری مراد یہاں پہ وہ نہیں ہے ہماری مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے افراد نے اس کی جو فضا ہے وہ کسی کیریٹ کی تو آپ جب وہ دیکھتے ہیں تو مختلف شہروں کی فضا مختلف ہو جاتی ہے جیسے مغداز شریف ہے تو وہ علم کا گہوارہ ہے بریلی شریف ہے تو وہ سنیت کا گہوارہ ہے یہ نا مہاں کی فضا میں سنیت ہے مہاں کی فضا میں علمیت ہے کہیں کی فضا میں روحانیت ہے تو مدینہ شریف کی جو فضا ہے وہاں پہ تو ہر نہر خوبی کی جو ہے نا فضا کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں تو انہوں نے اس فضا میں آنکھ کھولی اور فضا بنتی ہے افراد سے افراد جیسے ہوتے ہیں وہاں کی ساکھ وہاں کی شہرت پاپولیٹی جو ہوتی ہے وہی بنتی چلی جاتی ہے اور یہ افراد جو ہیں انہوں نے اپنے کردار سے بنجر زمینوں کو بہاروں میں تبدیل کر دیا کس اعتبار سے اپنے اصاف کے اعتبار سے آپ نے جو کہی کہ ان کا وصف صادق ہے تو دیکھیں کسی کے نام میں صادق آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ جو صدق ہے نا خالد بھائی یہ خالق کی بارگاہ میں تو ہے ہی محبوب خالق کی بارگاہ میں تو صدق اور صادق ہے ہی محبوب لیکن یعنی قرآن کریم نے کہا نا یا ایواللہزین آمنو آمنتق اللہ نہیں وہ معا صادقی آمنتق اللہ وکونو معا صادقی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو خالق کی بارگاہ میں تو سچ اور سچے ہیں ہی محبوب لیکن مخلوق کی عدالت میں بھی سچوں کی بڑی پذیر آئی ہے آپ دیکھیں حضور نبی کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین عصاف میں سے صادق اور امین تھا حضرت ابوبکر صدیق جو اسلام کے پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں ان کے نام کا حصہ جو بنا لقب جو بنا وہ صدیق بنا تب سے بڑا سچا اور پھر ان کو دیکھیں حضرت جمعہ جعفر صادق کو دیکھیں تو ان کے عصاف تو بہت زیادہ ہیں جسے کہ آپ نے ذکر کیا لیکن ایک بڑی سادہ سی اور سامنے کی بات جو ان کے نام کا حصہ ہے وہ ہے صدق میں یہاں پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا خالد بھائی میں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا غور فرمائیں ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے پاس دو ٹائٹل ہوں ایک ہو صادق کا ایک ہو کاذب کا ایک ہو سچے کا ایک ہو جھوٹے کا تو ہم اپنے آپ کو اگر دیانتداری سے سو فیصد دیانتداری سے کوئی ٹائٹل دیں تو وہ کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ خود کر لیتے ہیں خود کر لیتے ہیں تو ان کو دیکھئے تو یہ صادق تھے اور ایسے صادق تھے کہ یہ اپنی جان کی اپنے مال کی اور کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے انسان جو سچ اور جھوٹ کے درمیان پھستا ہے نا اور جھوٹ کو اختیار کرتا ہے وہ جو ہوتے ہیں خالد بھائی وہ فانی قسم کے فوائد ہوتے ہیں وہ جذبی قسم کے فوائد ہوتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ کی رہ کا مسافر بنتا ہے اور اگر وہ اس فائدے اور نقصان سے باہر نکلا ہے اور ایک چیز کو اپنا لے کہ نہیں جی میں نے سچ ہی بولنا ہے اگرچہ سچ بولنے کی وجہ سے ظاہری طور پر وقتی طور پر مجھے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن میں بولوں گا سچ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ پھر ایسے شخص کی بڑی پذیر آئی ہے آج دو ہزار چوبیس میں بیٹھ کر چودہ سو پینتالیس چینے ہجری میں بیٹھ کر بھی اگر ہم دیکھیں نا خالد بھائی ہم سودا کسے لیتے ہیں ہمیں سودا لینا ہو سمان لینا ہو کچھ چیزیں خریدنی ہو سرویسز لینی ہو تو اس میں بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے سچائی ہم اس دکاندار کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے ہم اس وینڈر سے سرویسز لینا پسند کرتے ہیں جو اپنی سرویسز دینے میں سچائی کو فالو کرتا ہے جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے یہ سچائی ہے سید کی ہی ہے نا ٹھیک ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سچے تھے ایک واقعہ ان کی سچائی اور حق گوئی کے حوالے سے منقول ہے کہ خلیفہ منصور بڑا ظالم تھا ہی ہے صحیح تو آپ موجود تھے تو یہ آپ کے پاس تھا اس کی ناک باقی مکھی بیٹھے اس نے مکھی اڑائی اب دیکھئے علمیت بھی دیکھئے حاضر جوابی بھی دیکھئے حق گوئی بھی دیکھئے اور حضرت کی سچائی بھی دیکھئے تو میری بھی دیکھئے جی بہادری دیکھئے وہی نا یہ تو مردانگی کا سچ مردانگی کا کام ہے سچ مردوں کا شیوہ ہے یہ دوسروں کا شیوہ نہیں ہے اور یہاں مطلب مردانگی سے بلد حمتی کا کام سائر سی بات ہے یعنی ایسا نہیں کہ خواتین کو کوئی چھوٹے یہ بڑا وصف ہے عظیم لوگوں کا کام ہے یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے اس کے لئے تھاکت چاہیے تو بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ انہوں کے سامنے تھا منصور تو منصور کی ناک پہ آکے مکھی بیٹھے منصور نے ہٹائی مکھی پھر آکے بیٹھے پھر اٹھائی پھر آکے بیٹھے پھر اٹھائی یعنی بعض وقت ہوتا ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی شاید بعض کو تجریبہ ہو کہ مکھی پیچھے ہی لے لیتی ہے تو اس کا بھی پیچھے ہی لے لیا تو وہ جلال میں آگیا غصے میں آگیا ایک تو منصب اور پھر اللہ کی اطاع سے دوری تو پھر یہ ہی کرتی ہے انسان کا حل تو اس نے جلال میں امام جعفر صادق سے کہا کہ اللہ تعالی نے مکھی کو کیوں پیدا کیا حکارت سے اس نے کہا مکھی کو کیوں پیدا کیا اللہ نے امام جعفر صادق نے فرمایا تاکہ ظالم اور جابر حکمران کو اس حکیر کیڑے کے ذریعے اس حکیر حشرات الارض کے ذریعے سے اللہ پاک ظلیل فرمائے تو اس کا چہرہ اتر گیا تو آپ دیکھئے سچائی اور صرف یہ سچائی ہر معاملے میں سچائی مشہور ہیں یعنی آپ دیکھئے ان کے دشمن بھی ان کو کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق اور یہ سچائی ایسی چیزیں ہم نے لیا ہے تو وہ پھر اس کو پورا لینا چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں بہترین چینل کے آنے بڑا لطف ہے سچ بولنے آپ یقین کریں خالد بھائی میں یہاں اپنا تجریبہ شیئر کروں جی بلکل کریں کہ میرا الحمدللہ ماننا یہ ہے کہ سچ بولنے سے سچ بولنے سے ایک تو آپ کی قدر بڑھتی ہے آپ کی قیمت و ویلیو بڑھتی ہے آپ کی کردار کی خوشبو بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھتی ہے دشمنوں کی تعداد کم ہوتی ہے کیونکہ سچائی وہ وصف ہے جس میں دیانتداری ہے جس کے اندر خلوص ہے جس کے اندر ہمدردی ہے جس کے اندر خیخواہی ہے جب آپ کسی سے سچ بولتے ہیں تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے وہ سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہے ہم نے فلا جگہ سچ بولا تھا وہاں تو پتنگڑ بن گیا تھا آ رہا ہوگا وہ وقتی ہوتا ہے وہ وقتی عبال ہوتا ہے لیکن پھر جب معاملہ سیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ہی سب سے مخلید دوست کنسیڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس ہو آپ کے ریلیشنز ہوں یا آپ کی اپنی پرسنل جسے کہنا جائے پرسنیلٹی ہو ان سب کو انہینس کرنا ہے ان سب کو بوسٹ کرنا ہے تو ایک بہت چھوٹا سا اور بہت عالی جو وصف ہے جس کو اپنانا بھی آسان ہے وہ سچائی ہے آپ ہر معاملے میں سچائی کو اپنا لیں ہاں یہ ممکن ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ممکن ہے کہ وقتی طور پر آپ کو کسی ازمائش کا سامنا کرنا پڑے کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑے ہو سکتا ہے لوگ آپ کے مخالب بھی بن جائے لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوگا جب وہ جھوٹ کے بادل ہٹیں گے جب وہ غلط فیمیوں کے پردے چھٹیں گے پھر کیا ہوگا پھر آپ کی پذیرائی ہوگی اور ہمیں تو سچ اس لیے نہیں بولنا کہ ہمیں فائدہ ملے ہمیں سچ اس لیے نہیں بولنا کہ ہمیں پذیرائی ملے ہم نے سچ کو اس لیے پانا ہے کہ اسلام کا منشاہ ہے سچائی اسلام سب سے بڑی سچائی ہے توحید اللہ کی ذات سب سے بڑی سچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا یہ سب سے بڑی سچائی ہے صحابہ و اہل بیت کی عظمت یہ سب سے بڑی سچائی ہے تو ہمیں جو سچ اپنانا ہے وہ رضا الہی کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے اپنانا ہے لیکن اس کے زمنی فوائد یہ حاصل ہونے کہ آپ نے دوست بن جانا ہے بعض لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے صحیح ہے مانتا ہوں میں کچھ سچ واقعی میں کڑوا ہوتا ہے اس میں ایک ہوں چیز میں روز میں میرٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سچ کی پذیرائی اور سچ کی فتح کامیابی ہے آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں لیکن آج کل کرنا دور دورہ الگ قسم کا چل رہا ہے لوگ یوں بات کر رہے ہیں میں عرص کرتا ہوں اس کو ایک مثال سے یہ تاریخ میں سے یہ تاریخ آج کیا تاریخ ہے آج ہے چھبیس تاریخ یہ حقیقت ہے کہ چھبیس جنوری دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس ستایس ہوگی ستایس جنوری دو ہزار چوبیس پچھلے دو ہزار سالوں میں کبھی نہیں آئی بلکہ دو ہزار چوبیس سالوں میں کبھی نہیں آئی یہ حقیقت ہے ان معنوں میں تو اب آپ بات فرمائیں جو بات میں عرض کرنا چاہوں ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا اس کو ایک بہترین ذریعہ سمجھتا ہے کہیں اس کو کوئی فائدہ ہو گیا تو بھی اور کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو بھی اچھا بعض اقوال سچ کے حوالے سے ایسے ہیں کہ بندہ کوئی اپنی غلطی کر کے تنہا اکیلا بے بز بے کس رہ جائے گا اور ساتھ میں سٹیٹس یہ لگا رہا ہوگا کہ جناب والا میں سچا ہوں تب ہی تو تنہا ہوں اگر منافق ہوتا تو میرے ساتھ بھی لوگوں کا عجوم ہوتا اور اس طرح کی تو باتیں کرتے ہیں پھر ان کو آپ کیسے ایڈرس کریں گے یہ اس کے آئینے پہ نہیں اس کے چہرے پہ کالک لگی ہوئی اور یہ آئینہ صاف کر رہا ہے اچھا جی ہاں ایسے لوگ نون پریکٹیکل ہوتے ہیں یہ ہوتے بھی نون پریکٹیکل ہیں اور ان کی اپروچ بھی نون پریکٹیکل ہوتی ہے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں وہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا نا عقیدت من جو تھا اور خواب میں جنت میں پہنچ گیا تھا وہ تو وہ ان سے آپ کو چھوڑ دیا تھا تو وہ بھی دھوکے میں تھا وہ بھی فریب میں تھا وہ بھی جھوٹ میں تھا اور جب سچائی کھلی تو کیا تھا گندگی کا ڈھیر تھا تو ایسے ہی بہت معذرت کے ساتھ کہ اس طریقے کے جو افراد ہوتے ہیں جو اپنی ناکامیوں کا ملبا دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں یہ میری بات بھی لوگوں کو کڑوی لگے گی لیکن انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ یاد کریں گے کہ مدنی چینل کے مبلے جب گرد چھٹے گی تو سچائی کا بول بلا رہے گا خالد بھائی دنیا میں کوئی شخص دوسروں کی وجہ سے ناکام نہیں ہے دنیا کا کوئی ایک فرد بھی کسی دوسری کی وجہ سے ناکام نہیں ہے اس کی ناکامیوں کا ریزن ایک فرد ہے صرف پوری دنیا میں اگر آپ ناکام ہے تو آپ کی ناکامیوں کا ریزن صرف ایک فرد ہے اور وہ آپ کو دکھے گا آئینے میں وہ دکھے گا آپ کو میرر میں آپ کھڑے ہو جائیں میرر کے سامنے آپ کو وہ شخص نظر آئے گا جس نے آپ کو ناکام رکھا ہوا ہے تو یہ جو بہانے ہوتے ہیں یہ خوابوں کی دنیا سے نکلیں ہیں بہت سارے لوگ میں نے دیکھے نون پریکٹیکل ہماری اتنے کی لاتری نکلی لائے تو ایسا بنگلہ بنائیں گے ایسا بزنس کریں گے اب پھر وہ لاتری نہیں نکلی دیکھو لاتری میں گیم ہویا میرا نام نہیں آیا نا یہ اچھاتے ہی نہیں میں ترقی کروں تو بھائی معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے خالد بھائی یہ میں بہت کم جملے بول رہا ہوں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ میں الحمدللہ پوری ڈیبیٹ کر سکتا ہوں یہ جو میں جملے بول رہا ہوں صرف یوں نہیں کہ مدنی چینل کی سکرین پہ بیٹھا ہوں تو پوزیٹیو پوزیٹیو باتیں مجھے کرنی ہے بلکہ یہ حقائق پر مشتمل بات ہے کہ اگر آپ نے آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے آپ یقین مانیے آج بھی اگر آپ کو دوڑ میں شامل ہونا ہے رننگ میں شامل ہونا ہے اگر آپ کا آج بھی کوئی گول باقی ہے اور آپ نے اسے اچیف کرنا ہے تو لوگوں کو چھوڑ دیں کسی شخص نے آپ کو ناکام نہیں کیا سوائے آپ کے آپ خود کھڑے ہو جائیں خود سٹرینڈ لے لیں حالد بھائی آج تک آپ کو کسی نے زبردستی کوئی کام کرایا جس کو آپ کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میلنگ یا دیگر چیزیں بھائی مہاں پہ بھی تو آپ نے اسٹینڈ نہیں لیا نا آپ اسٹینڈ لے لیتے نا سر کرنا ہے تو بھی خوش دلی سے نہیں کرنا تو پھر خوش اسلوبی سے منع کرنے کا طریقہ آتا ایک معاملہ چلی رہنا بھی ہمارا جہاں پہ میں حاضر نہیں ہوں صحیح ہے تو بھائی میں میں فیصلہ کروں گا نا میں دوسروں کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی دور کیوں دوں اگر دور کسی کے ہاتھ میں دینی ہی ہے اگر دور کسی کے ہاتھ میں دینی ہی ہے تو اس کے ہاتھ میں جو دو جو تم سے سب سے زیادہ مخلص ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے وہ اس کے رسول کی ذات ہے یہ جو آپ نے بات کی میں بلکل سمجھ رہا ہوں اور جتنا جواب میں نے مناسب سمجھا میں نے عرض کیا ابھی بھی اپنے گریبان میں جھانے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ یقین کریں نہ آپ کے والد نے نہ آپ کے بھائی نے نہ کزن نے نہ فپوں نے نہ خالہ نے نہ چاچا نے نہ مامو نے نہ تایا نے نہ پڑوسیوں نے نہ مارکٹ نے کسی نے ناکام نہیں کیا ہو آپ خود ناکام ہیں اگر آپ پیچھے ہیں آپ تنہا ہیں تو اپنی حرکتوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے ہیں اور یہ جو جملہ آپ نے کہا نا کہ میں اپنی سچائی کی وجہ سے دوں بعض اوقات سچ نہیں بول دے لوگ لٹھ مارتے ہیں تو لٹھ مارنے کو کس نے کہا ہے آپ سے جو کام پیار محبت سے ہو سکتا ہے سچائی کا وہ آپ کو غلط طریقے سے بیان کرنے کی آپ بولیں میں سچا ہوں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں آپ سے بڑا سچا کون یعنی سچ تو بنتا سچ جب آپ کی زبان سے نکلے تو سچ بنتا ہے بھئی سچ ہے کیا مجھ سے پوچھیں تو سچ وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکلے سبھان اللہ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے سب سے بڑے سچے حضور اور سب سے بڑا سچ کیا ہے اللہ کی ذات اللہ کی وحدانیت توحید کیا بات ہے تو حضور سب سے بڑے سچے اور دعوت دے رہے توحید کی کیا لوگوں نے اولاں قبول کر لیا اولاں تو انکار کیا نا خالد بھائی اکثریت قرآن نے تو حضور کا اعلان یوں فرمایا والذی جاء بصدقی یہ وہ ذات ہیں جو آئے ہی سچ کے ساتھ اور کیا لے کر آئے بصدقی وصدق بھی اولائکہم المتقون سبحان اللہ تو حضور جب سچ لے کر آتے ہیں سچ بیان کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا اخلاق انسان جس کی سچائی بھی مشہور جس کے اخلاق بھی عالی وہ سچائی بیان کر رہا ہے اور سچائی بھی وہ جو یونیورسل ٹروت ہے بے شک حالیت بھائی لوگوں نے اولاں انکار کیا لیکن پھر کیا ہوا تئیس سال کے مختصر عرصے میں کائیہ پلٹ گئے وہی لوگ جو دشمن تھے جو کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آپ پہ جان دینے والے بن گئے جان کے دشمن جان دینے والے بن گئے اپنی جان پیش کرنے والے بن گئے ان کا تقیہ کلام یہ بن گیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر یا رسول اللہ میں آپ پہ فدا دیکھیں سچائی بل آخر اپنے آپ کو منباتی ہے بعض جو خوشبویں ہوتی ہیں آپ لگائیں کپڑوں پر تو اولاں وہ اتنی مہکتی نہیں ہے لیکن کچھ دیر آپ چھوڑیں یہ میری بات جو ہے آپ کسی اچھے پرفیوم کا کاروبار بزنس کرنے والے سے پوچھیں اچھے ایتر فروش سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سر یہ ایتر آپ لگا رہے ہیں اس کو آدھے گھنٹے چھوڑیں اس کو فضا سے ایٹموسفیر میں آنے دیں جب یہ ایٹموسفیر میں آئے گا پھر آپ اس کی خوشبو دیکھئے گا اس کی پھیلے گی اس کو پھیلنے کا موقع تو دیجئے وقت چاہیے بیج بویا ہے آپ نے کوپل نکلنے کے لیے درخت بننے کے لیے وقت چاہیے تو آپ بہرحال سچائی کو اپنائیں مختصر بات یہی ہے سچائی کو اپنائیں اور سچائی کو اچھے طریقے سے اپنائیں چینی بھی چائے میں زیادہ ہو جائے چائے کو بدمزہ کر دیتی ہے چینی ایسے ہی مٹھاس مٹھاس بھی زیادہ ہو جائے تو ہر چیز کو اگر بیلنس لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے برکتیں حاصل ہوں گی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے پہلے ہی وصف پر اتنی گفتگو ہو گئی ہے سبحان اللہ آپ کے عصاف دیکھیں تو یہ وہ ہے جن میں حقیقتوں کا جہان ہے اور یہ حقیقت بھی وہ ہے کہ جو حقیقت خود کو من وا لیتی ہے مانی نہیں جاتی یہ نہیں کہ آپ وہاں چلو مان لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے یہ سر چڑھ کر بولتی ہے وہ افراد ہیں آپ دیکھیں لوگوں کی علمیت کتابوں سے نہ پی جاتی ہے لوگوں کی علمیت اس طریقے سے نہ پی جاتی ہے اس نے اتنے کتاب لکھیں اتنے دیوان لکھیں اتنے کلام لکھیں لیکن آپ یقین کریں دنیا کا سب سے مشکل کام افراد تیار کرنا ہے اور امام جعفر صادق جن ہاتھوں سے ہمارے تک آئے نا انہوں نے بھی افراد تیار کرنے کو فوکس رکھا اور خود امام جعفر صادق نے بھی افراد تیار کرنے کو فوکس رکھا اور یہ بڑی اخلاقی بات بھی ہے اور بڑی یہ ریشنل بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تربیہ جو ہوئی یعنی یہ تو مجمع البحرین ہیں بحرین ہیں اس اعتبار سے کہ صدیقی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان والد کی طرف سے مل رہا ہے اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کا فیضان مل رہا ہے تو افراد کی تربیت ان کی جو تربیت ہوئی اس تربیت کا شہکار کا نام ہے امام جعفر صادق پھر امام جعفر صادق نے جو تربیت کی جو افراد تیار کیے اللہ اکبر کبیرہ امام مالک حاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اور پھر خود آپ کے شہزاد حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم میں نے صرف تین نام لی ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ ان آج کی کالیٹی چیک کرنی ہو تو دیکھ کی کالیٹی چیک کرنی ہو تو ایک دانہ کافی ہوتا ہے میں تین نام لے رہا ہوں امام موسیٰ قاظم امام مالک اور امام آزم ابو حنیفہ امام سفیان سوری مطلب یہ تو لسٹ بہت لمبی ہے انہوں نے ایسے افراد تیار کیے کہ جو علم کا عقل کا تدبر کا حکمت کا اور خیرخواہی کا بہرے بے کاران تھے صرف امام آزم ابو حنیفہ کو دیکھیں اپنی جگہ ان عصاف میں ان کی اپنے خود بڑے نام ہیں اور پھر آپ دیکھیں صادق تھے نا یہ صادق تھے آپ کہتے ہیں آپ کی سچائی نے آپ کو اکیلہ کر دیا اور ان کی سچائی دیکھیں کیسی ہے کہ مخلوق خدا مخلوق خدا ان کے اوپر نچھاور ہونے کو تیار امام آزم جیسا شخص جس کے بارے میں علامہ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں اتنا اقل مند انسان ہی نہیں دیکھا امام آزم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے دور کے علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ امام آزم جیسا اقل مند شخص ہم نے نہیں دیکھا امام آزم فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں وہ دو سال نہیں ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے سامنے زانوِ طلب مستے کیا یعنی طالبِ علمی علم حاصل کرنے میں صرف کیا اگر وہ نہیں ہوتے تو ابو حنیفہ حلاق ہو جاتا یہ قدر شناسی دیکھی ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اکیلے سج بولنے کی وجہ سے اکیلے ہو گئے بھائی ادھر دیکھو امام آزم کیا کہہ رہا ہے اور محروض بھئی یہاں پر یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ احسان ماننے والوں کا بھی ایک انداز ہے احسان کرنے والے محسن تو محسن ہوتا ہے پھر وہ وہ تو ہوتا ہی بھلا ہے وہ تو ہوتا ہی خیر خواہ ہے وہ تو ہوتا ہی بندے کی جو ہے وہ فضیلت کو چاہنے والا بندہ کہی اچھا ہو جائے اس کے سبر جائے یہ گزر جائے یہ تر جائے محسن تو یہی چاہ رہا ہوتا ہے جو احسان ماننے والا ہو اسے بھی جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بھی احسان ماننے والا ہونا چاہیے بہرحال امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مبارک اور صاف کا تذکرہ کرنا ہے ایک وصف آپ کا صادق ہونا اس پر گفتگو جاری ہے بہت ساری باتیں ہیں زبن میں ہم نے سیکھنے کی علیہ اور الحمدللہ مدنی چینل پر جو سلسلے نشر کیے جاتے ہیں ناظرین آپ ان میں دیکھیں گے کہ احمد کرام یا جو بھی افراد ہمارے ممدو ہیں جن کی شخصیت پر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی سیرت میں جو عالی اور نمائی اور صاف ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں بھی اس طرح سے سنیں کہ اپنی زندگی میں بھی شامل کریں صرف یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں وہ بات نہیں ہے ہم بات کو ختم نہیں کر سکتے یہ یوں ہی ہے کہ جیسے کبوتر پر بلی حملہ آور ہونے والی ہو اور کبوتر صاحب جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ بلی بھاگ جائے گی ایسا نہیں ہوگا آپ کو آنکھیں کھول کر جینا پڑے گا اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا بلی بھاگتی ہے جب کبوتر آنکھیں بند کرتا تو بلی بھاگتی ہے حملہ کرنے کے لیے بھاگتی ہے حملہ کرنے کے لیے بھاگتی ہے نا لیکن اس کے بچت کے تو کوئی سامان نہیں ہو نہیں وہ جلدی ختم ہو جاتا بندہ دیکھ لے کہ اگر آنکھیں کھول کے رکھے گا اور خود بچنے کی کوشش کرے گا تو بچ جائے گا ورنہ مشکل میں آ جائے گا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ایک حدیث سے مبارکہ سچائی کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ پیش کی جائے گا حالی بھاگتی ہے میں چاہوں گا اس میں ایک جملہ اٹھ کر دوں آپ نے کہا کہ جب ہم ان افراد کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو وہ دور تھا اور یہ یہ دور ہے ان افراد کی شخصیت کو بیان کرنا اور ان افراد کی عظمت جو ہے اس کا ایک ریزن ہے ہی ان کی شخصیت یعنی ان کے آمال آپ دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت اتحار کے حوالے سے جو فرمایا کہ قرآن اور اہل بیعت کے حوالے سے جو فرمایا حدیث پاک میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیعت اپنے تو ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے تو اس حدیث کی شرعہ میں اس حدیث کے نکات میں علامہ نے ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا ہے کہ یہ افراد جو ہوتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے احتمام فرمائے انسانیت کے لئے کہ اس کو تھیوری بھی دیئے اور پریکٹیکل بھی دیئے سب سے بڑی تھیوری تو قرآن کریم ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھائی کا راستہ ہے یہ برائی کا ہے یہ حلال ہے یہ احرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی پریکٹیکل صورت تو پریکٹیکل صورت کی سب سے عظیم ترین نشانی سب سے عظیم ترین مثال جو ہے ہمارے لئے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جیسے کہ قرآن کریم نے اعلان فرمایا لیکن خود حضور کو دیکھئے تو حضور نے ایک طرف صحابہ کا فرمایا کہیں صحابہ کا فرمایا کہیں اہل بیعت کا فرمایا کہ یہ تمہارے لئے عملی نمونہ ہے اچھا ظاہر سی بات ہے صحابہ اہل بیعت اتحار جو ہیں وہ انسان ہی ہیں تو ان کی بھی ایک لائف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذابطے کے تحت انہوں نے اس دنیا سے بھی رخصت ہونا تھا اور ہوئے حضب مامور تو جب وہ رخصت ہوئی تو پھر کیا ہوا یاد رکھئے کہ ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو شریعت کے عامل تھے یعنی شریعت پر چلنے والے تھے اللہ رسول کے عقامات پر چلنے والے تھے اچھائیوں کو اپنانے والے تھے برائیوں کو چھوڑنے والے تھے اور وہ اسی وسوسے کی گویا کے کارٹ تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وسوسے کی کارٹ تھے یعنی ان کی شہرت اور ان کو نمائع کرنا مشیط الہی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا مشیط الہی تھی ان کو شہرت ملی ان کو اس طریقے سے قبول عام ملا تو اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ اے لوگوں تم دیکھ لو شریعت پر ایسے عمل کرنا ہے قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے اللہ رسول کے فرامین پر ایسے عمل کرنا ہے یہ پچھلے عدوار میں بھی مشہور رہے ہیں جیسے آج ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور آج بھی ایسے افراد ہیں دنیا خالی نہیں ہے تو آپ اپنی نگاہیں اٹھائیں عمل کرنے والے آج بھی عمل کر رہے ہیں جس نے فجر پڑھنی ہے وہ گریمیوں میں بھی پڑھتا ہے اور سردیوں میں بھی پڑھتا ہے اور اس میں بات یہ ہے کہ ہم ایک نعرہ مار دیں کہ چور بزاری کا راج ہے آپ تو دیانت رہی نہیں آپ تو وفا رہی نہیں آپ تو ایسے دھوکے باز لوگ ہیں یوں ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آپ دیکھئے کبھی آپ ہی کا والیٹ گر جائے اور کچھ دنوں بعد آپ کو فون آ جائے یار آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہے چیز میں کیا تھا اس میں کیا تھا جو چیز گم ہوئی ہے والیٹ میں کیا چیزیں موجود تھیں آپ سے چند سوالات کرے گا بندہ پھر وہ کہے گا میرے پاس موجود ہے پھر آپ کی زبان پر اچانک سے ایک جملہ جاری ہوتا ہے یار اس دور میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اس دور میں بھی ایسے سچے موجود ہیں اس دور میں بھی ایسے ایماندار موجود ہیں تو اس دور میں اچھے افراد موجود ہیں بس دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے خود اگر کنارہ کشی کرتے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا نیکی بندہ وقتی طور پر نہ کریں یہ تیمپریری نہیں ہوتی یہ زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ایڈ کرنے کا ایک کام ہوتا ہے جو عدیس مبارکہ میں بیان کرنے لگا تھا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یوں ہی ارشاد فرمایا سنیئے آکے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو لازم کر لو مطلب یہ ہے کہ سچ ہی بولنا ہے سچائی پر ہی رہنا ہے یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کوئی بس ابھی ضرورت پڑی تو کر لی ورنہ پھر چھوڑ دی جائے گی سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے سبحان اللہ پھر ارشاد فرمایا کہ آدمی برابر یعنی مستقل مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی ارشاد فرمایا اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ارشاد فرمایا یہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی ہی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو جو اسلامی اصاف ہیں مینرز ہیں اور جو اسلام ہمیں طور طریقے سکھا رہا ہے نیکی کی باتیں بتا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بس یہ ایک مرتبہ سچ بول دیا کافی ہے حسن سچ بولنا ہے اور بولتے رہنا ہے یہاں پر میں ایک بات یہ بھی اٹھ کروں گا کہ جھوٹ جو ہے نا اس کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ سچ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ نے ایک دفعہ جھوٹ تو بول دیا اس کے بعد پھر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بھی کیا بات کی تھی کچھ ٹائم بعد بھول گئے کس باپ میں کون سا جھوٹ بولا ہے جی وہ سامنے والے لوگ جو ہیں نا وہ ان کو چیز یاد رہتی ہے اور وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ نے اور محروض بھئی نے بھی جو بات گئی کہ بھئی اس دور کے اندر بھی ایسے ہیں افراد آپ ان افراد کی طرف دیکھیں دیکھیں میں اور آپ موٹر سیکل چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں پیٹرول کہاں سے ڈلوا رہے ہیں اتنے پیٹرول پمس ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں جائیں جہاں ہمیں تھوڑا بہتی ہے کہ یار یہ پھر بھی کچھ بہتر دل بھی مطمئن ہو جائے دل مطمئن ہو جائے کوشش ہے اور بھی پیٹرول پمس راستے میں آ رہے ہیں اسے کروز کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش ہوگی پیار میں یہی سے ڈلواتا ہوں یہاں دل تھوڑا بہت مطمئن ہو جاتا ہے دودھ کہاں سے لینا ہے خالد بھئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کی نورمال ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے دکان ایک فکس رکھی ہوتی ہے وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں بعض وقت کبھی اگر کہیں اور سے دودھ چلا جائے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج دودھ کہیں اور سے آیا ہے کیونکہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح کریانے والا ہوتا ہے مختلف جگہ ہوتی ہیں وہ ہم وہی جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ آج کے اس دور کے اندر بھی چیز اچھی اور مناسب دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ موجود ہیں اور ہماری اس گراؤنڈ ریالیٹی کے اندر ہی ہم دیکھیں تو ہم خود ایسے افراد کے پاس چل کر جا رہے ہیں کہ جو آج بھی اچھے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں دھوکہ آئے نا اس کے پاؤں ہوتے ہیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پھر پھر کر واپس آپ کے پاس آئی ہی جاتا ہے لیکن بہرحال جو اچھے ہیں جو نیک طبیعت ہیں جو سچے ہیں وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کسی نے کہا کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاہد نہ دیکھے ہو مگر ایسے بھی ہیں موجود ہیں اور یہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کچھ قول ناظرین کی لیتے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں جی محمد بشیر تاری محلہ بہار مدینہ ہرنولی تحصیل پپلان میاں والی پنجاب تگل کرے نا پیا ماشاءاللہ کھلے اکسل لے اللہ کہتے ہیں کتبو چونگے سلسلہ ہے تے آج دا موضوع ماشاءاللہ بو پیا رہے ہیں جیسے ان سلسلہ بڑی شوق نہ لبکھ دیا اللہ تعالی برکتہ عطا فرماوے ناتخان بھینو ارز کرسان کسانو اے اللہ کلام سنا دےو سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی جزاک اللہ خیرہ دعا دلتجا ساڑھے بس سے دعا کرے سو ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے برکتیں عطا کرے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے فیضان سے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے سارے ہی ناظرین کے حق میں یہ دعا قبول ہو مزید کال لے لی میں نیو مری سے محمد شاہ مرشد بات کر رہا ہوں مجھے عزت علی کی منطبت سننی ہے بہان اللہ اللہ پاک برکتے دے آپ کو مزید کال دیجئے عزت علی ملتان شریف تو بلے لے لے آئے ناکھا بھائی بلو نا سنیے سریکی سوڑھا مدینے والا دکھی آنڈا آسرہ ایسا کو سریکی نا سنا رہے تھے ایک جی لے نا رجب کا مہینہ آگیا رجب کا مہینہ سبحان اللہ واہ جی واہ کیا بات ہے دو کلاموں کی آپ کی طرف سے فرمائے شوئی اللہ کا مہینہ سنو آگیا رجب انشاءاللہ مزید بھی شامل کرتے ہیں فرمائشیں ہیں ہمارے پاس اور بہاولپور سے میسج ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کی منقبت سنی ہے سبحان اللہ اچھا جی اشفاق بھائی کی آواز میں فارسی کلام سننا ہے وکار خیش حیرانم اچھا جی ڈی آئی خان سے یہ میسج ہے اور بھئی لازمی تو نہ کریں یہاں لکھا ہے یہ فرمائشیں لازمی پوری کرنی ہے تھوڑا سا مارجن دے دیا کریں کبھی نہیں بھی بندہ فوران ایکٹیو ہوتا ہے خیر ہے ان کی تو پوری کر دیں اللہ کریم خیر فرمائے چیک ہے جام شورو سے میسج ہے اور کہا گیا ہے آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے دامن مصطفحاتوں میں ہے کلام سننا ہے پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو یہ جو ابی جنہوں نے ناعت پڑی ہے یہ مفتی حسان صاحب کے بھائی ہیں جی حسان بھائی یہ خود بھی حسان ہے یہ خود این حسان ہے یہ مفتی حسان صاحب کے اسلامی بھائی ضرور ہیں سگے بھائی نہیں ہیں اور یوں محبت کا البتہ ایک رشتہ ہے جیسے ہمارا رشتہ ہے اللہ کریم برکتہ دے ویسے دو بھائیوں کے نام سیمیلر ہوتے نہیں ہوں اہم طور پر نہیں ہوتے یہ این حسان ہے نا تو حسان کے بھائی نہیں ہوئے اللہ کریم خیر کرے اچھا جی کال لے لیتے ہیں مزید محمد بلال احمد بلالورن سے بات کر رہا ہوں میرے دولت پہ آیا ہے جدہ سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے کیا بات ہے جی اللہ کریم برکتہ دے آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمیں عطا فرمائے اچھا جی مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کبھی کسی کو تکلیف دینے کا موضوع رکھیں آپ خود ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ تکلیف نہ دینے کا موضوع رکھیں ترغیم اس کی طرح دینی چاہیے کہ جناب تکلیف دیں میرا کہنا یہی چاہا ہوگا کہ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں انہیں بھی کچھ سمجھایا جائے تو واقعی بعض لوگ تکلیفیں ایسی دیتے ہیں کہ مطلب وقت گزر جاتا ہے لیکن جب ان کی دی ہوئی تکلیف یاد آتی ہے پھر دوبارہ مستعب ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس موضوع پر بھی سلسلے ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے تکلیف نہ دیجئے راحت دیجئے تکلیف نہ دیجئے کہ او نام سے ایک کتاب مکتبت المدینہ نے پبلش کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اسے حاصل بھی کریں پڑھیں بھی اور اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں بھی اللہ نے چاہا تو اچھا ماحول بنے گا اور اللہ کریم ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے ایزائے مسلم یہ بڑا خطرناگ گناہ ہے آخرت کو تباہ کر دینے والا کام ہے اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے کال دیجئے گا کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ کریم برکت دے مزید سبحان اللہ اللہ کریم برکت دے یہاں میسیج ہے کہ میرا نام حضور بخش ہے اور میرے مجلی چینل پر نات سنا دیجئے ٹھیک ہے جی اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بیٹے الہی بخش کے لیے دعا فرما دیجئے اللہ کریم آپ پر بھی آپ کے بچے پر بھی رحمت کی نظر فرمائے پریشانیاں بیماریاں مسئیبتوں کو دور فرما کر آفیتوں والی خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کا سکون آپ کو عطا فرمائے اچھا جی کلام سننا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے وا جی وا سبحان اللہ اللہ برکت دے میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں یہ کلام سننا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی وقار بھائی کا کلام سننا ہے آمیڈا ڈھولا سبحان اللہ اللہ کریم کرم فرمائے اور دعا مدینہ بھی دی گئی ہے اللہ کریم اس دعا کو بھی آپ کے حق میں بھی قبول کریں ہمارے حق میں بھی قبول کریں انشاءاللہ کچھ فرمائشیں شامل کرتے ہیں حسان بھائی سے پھر ایک ریکارڈ کلام بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شامل کریں گے جی حسان بھائی صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ ہمارا نبی سب سے اولان وآلہ ہمارا نبی سب سے اولان وآلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں حالوں کا دلگا ہمارا نبی دونوں حالوں کا دلگا دونوں حالوں کا دلگا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولان وآلہ ملک ملک کونے میں امبیا تاجدار ملک کونے میں امبیا تاجدار 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 ہمارا نبی سب سے اولان وآلہ ملک ہمارا نبی امبیا تاجدار تاجدار سہارا ہمارا نبی پل سے اتار رو را غزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار رو را غزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا جتوں پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا جتوں پر کو خبر نہ ہو کٹا میرے جگر سخمے روز گار کا کٹا میرے جگر سخمے روز گار کا ہر غزر کو خبر نہ ہو جب کی چے جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا جبر مرے جگر ہو خبر نہ ہو اگر اولادنا تو کچھ آر بات ہوتی ہوتی جلی جی گئے کو خبر نہ ہو فریاد یا امتی جو کرے ہاں لسان میں فریاد یا امتی جو کرے ہاں لسان میں فریاد یا امتی جو کرے ہاں لسان میں نگین کے خیر پشر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا خوئی خوئی نہیں جا ان کے سوا رضا خوئی نہیں جا ان کے سوا رضا خوئی ہاتھ مین مین جاہاں گزرا برے پسر بپی در کو خبر نہ ہو گزرا برے پسر بپی در کو خبر نہ ہو کل سے کو تاں رو را اگزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں کو برگو برگو پیش حق مجھتا شفات شفات سونا دے جائیں گے پیش حق مجھتا شفات کا سونا دے جائیں گے پیش حق مجھتا شفات کا سونا دے جائیں گے آپ رو جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج آج وہ دے جائیں گے نعمت خلد اپنے سند سے لوٹا جائیں گے نعمت خلد اپنے سند سے میں لوٹا ہم جائیں گے خواہ جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا خواہ کے جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا دم میں جب تک تم پھر ایک رون کا سنا آتے جائیں گے دم میں جب تک تم پھر ایک رون کا سنا آتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی اللہ کریم برکتی عطا فرمائے مدر چینل کے ناظرین آئیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیکی منقبت ملاحظہ کریں جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق یا امام یا امام ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر تمہاری سیرت کے گوشے گوشے میں سیرت مصطفی کے جلوے ہو کیسے کوئی تمہارا ہمسر امام جعفر 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 بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر جھکے نہ کیوں اس کے آگے آ کر بڑے بڑے وقت کے سکندر جسے بنا لو تم اپنا نوکر امام جعفر 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 اسم خدا کی مجھے زمانے کی گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم ہے میرے غم خار میرے یاور امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر عطا ہو شاہِ زمن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ تو فیل زہرا تو فیل حیدر امام جعفر 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 بنا ہوں جب سے تیرا سلاغر امام جعفر امام جعفر محبت اہلِ بیت ارفق بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں کریں نہ پھر پیار ہم سے کیوں کر امام جعفر ہے خود پہ نعزہ میرا مقدر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر خود پہ نعزہ میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر بہان اللہ سبحان اللہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبط بھی آپ نے ملاحظہ کی اور ملاد بھائی نے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ کلام پڑھا اللہ کریم برکتیں دے اللہ کا مہینہ سنو آگایا رجب اس کلام کی بھی فرمائش تھی آئیے اس کے بچند اشار سن لیں اللہ کا مہینہ سنو آگایا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب اللہ کا مہینہ سنو آگایا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے حیدود سے سفید شہد سے وہ میتھی ہے جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے حیدود سے سفید شہد سے وہ میتھی ہے رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس میں حیث پلائے گا پیارا رب اللہ کا مہینہ سنو آگایا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب اللہ کا مہینہ سنو آگایا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب سبحان اللہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں بھی خوب عبادات کرنے کا ذوق عطا فرمائے شوق عطا فرمائے یہ کام ہم کرتے رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے مدرس ایل کے ناظرین امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو ہم دیکھیں آپ کے کردار کو دیکھیں تو یہ وہ نونحال ہے یہ وہ اہل بیت کے چمن کا مہتہ پھول ہے کہ بچپن سے ہی خوف خدا ان کی زندگی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و فرمہ برداری ان کی زندگی میں ہے چار سال کی نننی سے عمر ہے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز رہے ہیں کاپ رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں جب پوچھے جاتا ہے کہ شہزادے کیا چیز ہے جو آپ کو رولا رہی ہے کیا پریشانی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وآلہ وہ کم سنی کا عالم ہے چار برس کی عمر ہے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ تو ابھی چھوٹے عمر ہے آپ کی اور چھوٹے بچے جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے ابھی تو آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے غلبے سے جو کلام ارشاد فرماتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب چولہ جلاتے ہیں آگ جلاتے ہیں کھانا پکانے وغیرہ کے لیے تو پہلے بڑی لکڑیاں رکھتے ہیں لیکن جب ان کو آگ نہیں لگتی تو چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں تو میں چھوٹا ہوں اور میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں اللہ رب العالمین جللہ وعالیٰ کا جو خوف ہے اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے بندے کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈراتا رہے بے خوفی کی زندگی نہیں گزارے اگر بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا کہ نہیں جی اپنا تو کچھ نہیں ہونا عذاب تو ہے ہی نہیں یہ یہود و نصارہ کے جو عقائد قرآن میں بیان کیے گئے نا ان میں سے ایک بات یہ ہے اگر جہرنم میں ہمیں پھیکا بھی گیا اللہ یامم مادودات تو بہت تھوڑے دن کے لیے تو جانا ہے اس کے بعد تو ہم نکل آئیں گے ہم تو بڑے قرب والے ہیں ہمیں تو بڑی اللہ تعالی ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے ہم اپنی رشتہ داری وہ ثابت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ منذارک اور کہتے تھے کہ اگر جہرنم میں جانا بھی پڑے گا تو تھوڑی سی دیر اس کے بعد تو ہم بت جائیں گے یہ بے خوفی والا انداز اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکہ سمجھنے والا انداز یہ ان لوگوں کا ہے ہمیں تو یہ مزاج یہ انداز رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں برداش کر سکتے ہیں اور حقیقاً بھی یہی ہے جہرنم کے بارے میں کبھی بندہ معلومات پڑھے تو اتنی شدید اور اتنی سخت آگ ہے جہرنم کی فرمایا جاتا ہے کہ اگر جہرنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے اس میں سراخ کر دیا جائے اور اس سے عذاب جو ہے وہ اتنا باریک سا جہرنم کو کھول کر اس کی بدبو اور اس کی آگ کو یہاں ڈالا جائے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے ایسا سخت عذاب ہے اس کا اور ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں نیکیاں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ کبول ہی کبول ہیں اور گناہ کے بارے میں ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس پر تو یہ معافی معاف ہے یہ طرز زندگی اچھا نہیں ہے یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہے اہلاللہ کا انداز دیکھیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مزید بات بھی عمر فیض بھائی سے شامل کرتے ہیں لیکن ذرا اس بات پر غور تو کریں اہلاللہ کا انداز تو یہ ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرنے والے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی بخشش کے ایسے طرانے گا رہے ہیں گویا گناہ کر کے ہماری بخشش ہو گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنا ڈر بھی نصیب فرمائے کیا کہیں گے عمر بھائی؟ جی بالکل آپ نے درست بات کہی ہے آپ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو خوف خدا مکتب المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 111 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے چوٹی کے اللہ کے ولی گزریں حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ ارز کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے جو کہ آپ اہلے بیعت اطہار میں سے ہیں اللہ والے ہیں آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ خاموش رہے انہوں نے پھر ارز کی کہ آپ اہلے بیعت اطہار میں سے ہیں آپ مجھے کچھ نصیحت کریں تو آپ سنیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ قیامت کے دن اگر میرے جد عالی ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے اگر یہ پوچھ لیا کہ جناب یہ پتائیں کہ تم نے خود میری پہر بھی کیوں نہیں کی کیونکہ یہ جو نجات کا تعلق ہے نا یہ نصب کے ساتھ نہیں ہے کہ جناب کون کس کا بیٹا ہے کس کا کیا نصب ہے کس کی کیا یوں کہہ لیں کہ جدی پشتی کیا بیک گراؤنڈ چلا رہا ہے اس پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار اعمال کے اوپر ہے ہر بندے نے اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں جانا ہے اور اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس کے اعمال کے حساب سے کیا جانا ہے تو مجھے تو خود اپنا خوف لائق ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سنکت حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی کہ جب اہل بیت اطہار کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے آپ دیگر مزرگوں کی طرف چلیں آپ اہل بیت کا ایک انداز یہ بھی دیکھئے کہ ان کے پاس رہنے والا اللہ رب العالمین کا خوف محسوس کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ایتنا ان کا ہی عمر فیاض بھائی لیکن ایک بات غور کریں کہ ان کے آمال کے ساتھ امام مالک نے جو فرمایا ان کے لئے اس خوف کے ساتھ ذرا اس کو دیکھیں کہ امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت سعیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کی زیارت کی تو تین حالتوں میں دیکھا یا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کیا بات ہے یا تلاوت کرتے ہوئے دیکھا یا روزے سے دیکھا یعنی کہ عبادات و اطاعت اس درجے کی اور خوف خدا عمر بھائی جو بیان فرما رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ کئی مرتبہ راتوں کو قبرستان چلے جاتے اور قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے کہتے کہ اے قبر والوں کیا بات ہے کہ میں تمہیں بات کرتا ہوں تو میں کچھ کہتا ہوں اور تم آگے سے جواب نہیں دیتے اور پھر خود ہی اشارت فرماتے کہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ہو جاؤں گا میں بھی قبر والا ہو جاؤں گا اور پھر بات یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی طرف نہیں آ رہے ہیں ہم ان بزرگوں کو دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی ہیں نبی پاک اسلام نے جنت کا مجدہ ان کو ایک نہیں دو دو بار اپنی مبارک زبان سے جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے لیکن حال یہ ہے کہ جب قبر پر جاتے ہیں تو اس قدر رو رہے ہیں اس قدر رو رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب جہنم کا ذکر ہو آپ اتنا نعید ہوتے ہیں دیگر اور معاملات جب اور گفتگو ہو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں آتے لیکن جب قبر کی بات آتی ہے قبر پر آپ آتے ہیں تو اس وقت آپ بہت روتے ہیں تو آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے آپ مجھے بتائیں خالد بھئی جو بندہ میٹرک میں فیل ہو جائے وہ انٹر میں کیسے جائے گا جو بندہ انٹر میں فیل ہو جائے وہ اہمے کیسے کرے گا جو اہمے میں نہیں جائے گا تو بھائی آپ پہلے پہلے والے اسٹیج کو آپ نے کامیاب کرنا ہے اس میں آپ نے کامیاب ہی حاصل کرنی ہے قبر میں جائیں گے تو ہمارا نہ اسٹیٹس کام آئے گا نہ ہماری دیگر اور چیزیں کام آئیں گی آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہمیں تین چیزوں کی بڑی فکر ہوتی ہے ایک یہ کہ میرا نام بہت انچا ہو جائے میرا نام سورا زمانہ میرا نام جانے دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو جائے لیکن مرنے کے بعد لوگ فورا نام تبدیل کردیتے ہیں لوگ ہمیں مرہوم کہتے ہیں آسان بھائی دنیا کے اندر میں اپنے لباس کی بڑی فکر ہوتی ہے خالد بھائی میں نے کئی لوگوں کو غسل دیا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو اور بھی مبلگین دعا اسلامی کو تجربہ ہوا ہوگا یقین کریں جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے نا بعض وقت وہ اس قدر ہلکا ہوتا ہے کہ وہ جو سفید اس میں جو کلر ہوتا ہے نا وہ پوڈر ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کفن کو رسی باندھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پیک کر رہے ہوتے ہیں تو پوڈر ہمارے ہاتھ میں لگ رہا ہوتا ہے اس قدر لوکل ہمیں نہیں کسی نے کہا کہ یہ کارٹن کا ہائی فائی کپڑا میں لے کر آیا ہوں اس کا کفن دیں آپ نہیں لباس کی دنیا میں فکر ہے مرنے کے بعد لباس ہمارا تبدیل کوئی اور کلر کا بھی نہیں سفید کلر کا کفن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے زندگی کے اندر ہمیں پڑی فکر ہے کہ مکان ہمارا اپنا ہو جائے زندگیاں پوری اس میں لگا دیں بیسیاں لگا دیں زندگیاں اپنی جو ہے وہ اسی چکر میں ہم نے لگا دی ہیں صرف کر دی ہیں اور مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی تذفین کر دو زیادہ دیر تک گھر میں بھی نہیں رکھنا اور یہی دین اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ جلدی سے جلدی مردے کو قبر کے حوالے کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے آج ہماری کمیز میں جیب ہے لیکن مرنے کے بعد کفن میں نہ جیب ہوگی اور نہ ہمارے قبر میں کوئی علماری رکھی جائے گی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا ہمارا کارٹ کام آئے گا آج پھستے ہیں تو کارٹ نکال کے دکھاتے ہیں کہ میرا فلان سٹیٹس ہے مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا کام آئے گا تو ہمارے نیک عمال نے کام آنا اللہ قریب ہمیں نیک عمال سے مزین فرمائے اور ہماری نسبتوں کی حفاظت فرمائے یہ وہ ہیں جنہوں نے کام آنا ہے ورنہ بندہ کیا کر سکے گا نیک عمال سے بھی بندے کو اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے نسبتوں سے بھی مضبوط رہنا چاہیے جلے رہنا چاہیے اور یہ اللہ والوں کی نسبتیں یوں ہی کام آئیں گی کہ جب ہم ان کے پیچھے چلے ہوں گے ان کی بات مانی ہوگی ان کی زندگی کو پڑھا سنا دیکھا ہوگا اور ان سے کچھ اقتصاب کیا ہوگا کچھ سیکھا ہوگا اور وہ اللہ والے جو ہیں نا محروز بھائی یہ اللہ کی یاد ہی سکھاتے ہیں اللہ کی اطاعت ہی سکھاتے ہیں اس کی فرما برداری ہی سکھاتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کچھ مبارک آدات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ محروز بھائی سے بھی اس پر گفتگو لیتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا دیکھیں ایک تو آپ کے خوف خدا کا وہ عالم ہے کہ آپ کبھی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو پھر زرد پڑ جاتے گی اللہ رب العالمین کا نام آتا تو چہرہ زرد ہو جاتا رنگ اڑنا جیسے کہتے ہیں پوچھا جاتا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے اچھا یہی بات امام ازان العابدین رضی اللہ تعالیٰ نوں کے بارے میں بھی ہے ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ازرد کیا معاملہ ہے چہرہ کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے تو فرماتے پتا ہے کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں ان کی لیگیسی دیکھیں کیا ہے جی کیا بات ہے بہت پیاری بات آپ نے کی لیکن یہ دیکھیں نا کہ کیسا ان کا انداز ہے اور لیگیسی پر انشاءاللہ ہم محروض بھائی سے مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا انداز ہے اور دوسرا لوگوں میں رہنے کا انداز اور مزاج ہے تو کیا ہے آپ کی کردار کے بارے میں بیان کیا گیا آداد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انتہائی با اخلاق آدمی تھے آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی اور ہوتوں پر عام حالات میں تبسم رہا کرتا تھا مسکراہت رہا کرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنے باعدب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم مصطفیٰ کے سبب رنگ زرد پڑ جاتا بے وضوح حضور کی حدیث بیان نہ فرماتے نماز و تلاوت میں مشغول رہتے اور آپ کی گفتگو جو ہے یہ فضول گوئی سے پاک ہوتے باتوں میں فضولیات نہیں ہے کوئی ساتھ بیٹا ہے تو جناب والا ایسی خوش گپیاں ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی باتوں کے علاوہ ہر بات ہم سے کروالی جائے ایسے تفسرے ایسے تذکرے ہر معاملے میں ہم نے گویا پی ایجری کی ہوئی ہے اور اپنے تھیسز مکمل کیے ہوئے ہیں نہیں ہے تو صرف کام ہمارا یہ نہیں ہے کہ عامال کیا ہیں دنیا کا فائدہ کس میں ہے دنیا میں تو ہم بڑے ناکام ہیں لیکن ہماری باتیں ایسی ہیں جس سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی آ جاتے ہیں لیکن ایسے کی بات محروض بھائی نے کی کہ وہاں دیکھئے امام جائن العابیدین کا ورثہ جو تھا وہ یہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے تک کیسے پہنچا ہے کیا بات کہیئے آپ نے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے دیکھیں خالد بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت اسی ہجری کی یعنی پہلی صدی ہجری کی ولادت آتی اور اس وقت ہم پندروی صدی ہجری میں ہیں تو آپ کی ولادت کو کموبیش ساڑھے تیرہ سو سال ہو چکے ہیں تقریباً تیرہ سو چالیس سال ہو چکے ہیں آپ کی ولادت کو تیرہ سو چالیس سال کے بعد آپ نبی نہیں ہیں صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں آپ اور آج آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے ذکر خیر ہو رہا ہے ذکر تو بروں کا بھی ہوتا ہے بعض اوقات لیکن آپ کا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھئے کامیاب انسانوں کی ایک بات یہ ہوتی ہے خالد بھائی کہ وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے جو بات بیان کی تھی کہ حضرت امام زہر العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خوف خدا سے یہی عالم ہوتا تھا کہ چہرہ زرد ہو جاتا تھا رنگ اڑ جاتا تھا اور پھر امام جعفر صادق میں بھی یہی بات ملی اور بہت سارے صحابہ تابعین اور نیک لوگوں کے اور صاف میں ہمیں یہ بس ملتا ہے یہ لیگیسی ہے یہ وراثت ہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا یہ کہتا ہے یہی لیگیسی اور یہ وراثت تو ہر کسی کو فکر ہوتی ہے میں مال و دولت چھوڑ دوں جائدہ چھوڑ دوں بزنس چھوڑ دوں اسٹیٹس چھوڑ دوں اگر یہ جائز طریقوں پر ہے تو ہم اس کی مضمت نہیں کر لیکن اصل لیگیسی کیا ہے اصل وراثت کیا ہے اصل چیز آپ نے کیا دی تو میں بتاؤں گا یا حضور بتائیں گے حضور نے فرمایا کسی شخص نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی توفہ نہیں دیا آپ اپنی اولاد کو جو سب سے اچھی چیز دے سکتے ہیں وہ اس کی اچھی تربیت ہے لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات تعلق بنانے میں رشتہ بنانے میں ان کا اسٹیٹس کیا ہے سر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اسٹیٹس نہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھیں تو جہاں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صداقت اور مولا کائنات حضرت علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جعفر صادق اور نیشے آئیے تو امام موسیٰ قاظم اچھا وہاں دیکھیں یہاں جعفر صادق ہے وہاں موسیٰ قاظم ہے جعفر سچے ہیں اور جو موسیٰ قاظم ہے قاظم غصہ پینے والے تو آیت میں استعمالو والقاظمین الغیر اچھا یہاں آپ حضرت کرانے کے دوران یہ معاملہ بیان کر رہے ہیں اور امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی خادمہ جو ہیں نا وہ تشت میں ایک سالن لے کر آئی تھی آپ کی پاس اور وہ اس نے اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو آپ کے کپڑوں پر گر گیا بعض روایت کے مطابق جس سے آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا اور دوسالن تھا وہ جب لباس پر آیا تو وہ ایک معاملہ دونوں روایتوں میں کومن ہی ہے لیکن آپ یہاں دیکھئے کہ اس نے بھی یہی آیت کریمت علاوہ دیا والقاظمین الغیدہ والعافینا ان الناس واللہ یحب المحسنین اور نتیجہ دونوں میں ایک آیا کہ ان حضرات نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا آپ ذرا یہ دیکھئے قرآن فہمی اور عمل قرآن کیسا ہے قرآن کی بات سمجھ میں آگئی قرآن فہمی کس کی غلاموں یا فضیلت تو محقق کی بیان کر رہے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں ان بزرگوں کی خدمت میں رہنے والے غلام اور کنیزوں کی تربیت کیسی ہوتی تھی کہ انہیں پتا ہوتا تھے کہ قرآن کی کون سی آیت کا مصداق کیا ہے معنی و مفہوم کیا ہے اور کس موقع پر پڑھنی جائے اور کتنی درست جگہ پر پڑھنی ہے تو آپ نے امام موسیٰ کا حضرت موسیٰ قاظم کا بھی جکر گیا وہ اپنے شجرہ شریف میں شیر ہے نا کہ صدقِ صادق کا تصدق صادق کوئی سلام کر بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے باستے اللہ تعالیٰ میں ان کا فیضان عطا فرمائے تو ان بزرگانیں تین کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے زبان پر ہونا چاہیے ہم بہت ساری بات کرتے ہیں بہت سارے لیڈرز کے بھی تذکرے کرتے ہیں مختلف قسم کے لیکن ان کیا ذکر خیر ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے اس کی کی برکتیں نصیب ہوں گی نمبر ایک تو یہ کہ ان کا ذکر کریں گے تو جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا ذکر خیر کریں گے تو آپ بری باتوں سے بچیں گے کیونکہ ان کا ذکر جب کریں گے تو اچھا ہی ہونا ہے ان کا ذکر خالد بھائی اچھا ہی ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر اچھی باتیں جاری ہوں گی تیسری چیز ہی ہوگی خالد بھائی انسان کا مزاج ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جب وہ اچھی باتیں کرتا ہے تو کوئی موقع آ ہی جاتا اللہ کی رحمت سے کہ وہ سوچتا میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں لیکن کر کیا رہا ہوں یعنی باتیں اچھی کر رہا ہوں اور پریکٹیکلی میں کیا کر رہا ہوں تو وہ غور و فکر کرتا اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اچھی باتوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے ان کو فالو کر لیتا ہے ان کے فوٹ سٹیپ کو فالو کر لیتا ہے چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنے والی نسلے جو ہیں انہیں دو باتیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک ہمارے پیشوا ہمارے رہنما ہمارے بڑے جن کے فوٹ سٹیپ کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ یہ افراد ہیں وہ یہ افراد ہیں دوسری بات یہ کہ جب وہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے آپ کی زندگی راحتوں سے بھرپور ہو جاتی ہے پھر آپ کو کہیں جا کر اولاد کی فرما برداری کا تعویز نہیں لینا پڑتا وظیفہ نہیں لینا پڑتا چلے پرزارٹیں پڑتے بلکہ اولاد آپ کی خیر خواہ بن جاتی ہے ان کا ذکر خیر کی برکتوں سے اور اللہ نے چاہا تو ان کے ذکر خیر کی برکت یہ ہوگی کہ ایمان پر ثابت قدمی ملے گی ان جتنے بھی اصلاف ہیں ہمارے کیونکہ یہ صادق الاسلام تھے یہ سچے تھے اسلام پر ان کی استقامت پکی تھی تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سچائی پر ایمان پر اسلام پر نیک آمال پر استقامت ملے گی دعا کرتے رہے برکتیں سمیٹتے رہے اور اپنی ایک عادت بہابہ کی طرف سے ہوں چاہے وہ اہلِ بیتِ اطحار کی طرف سے ہوں سبحان اللہ اپنی زبان سے ان کے لیے کلماتِ خیر ہی ادا کریں اور کانوں سے بھی کلماتِ خیر ہی سنیں خیر ہی سنیں اور ہر اس چیز سے بچیں خالبِ کلمیہ امارہ وقت ختم ہو گیا موضوع سے ہٹ کے بات ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات عرصت کر دیتا ہوں کہ اس دور میں یعنی ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ آج سے ساتھ ستر اسی سال پہلے کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے ایجوکیٹڈ آپ کو نہیں ملیں گے یعنی ان میں پی ایج دی نہیں ملے گا ایم بی بی ایس نہیں ملے گا کم ملیں گا مطلب تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے ایم بی بی ایس نہیں ہوں گے پی ایج دی نہیں ہوں گے سی اے نہیں کرے ہوں گے ایم فل نہیں کرے ہوں گے ماسٹر نہیں کرے ہوں گے کتنی تعلیمہ جی میٹرک کیا تھا ہم نے تو کتنی تعلیمہ جی نائن تک پڑھا تھا کتنی تعلیمہ جی میڈل ایٹ کلاس تک پڑھا تھا کتنی تعلیمہ جی فیفت کلاس تک پڑھا تھا بس پرائیمری پڑھی تھی بس سیکنڈری میں نہیں جا سکتی لیکن ان لوگوں کا شعور بڑا پختا تھا اب اس دور میں آپ کو یہ اکیڈیمک ایڈیوکیشن جو ہے اس کی ڈگرییاں تو ملنائیں گی تھرے ملنائیں گے کاغذ کے ٹکڑے ملنائیں گے لیکن حقیقی علم و شعور کی کمی ملے گی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے علم علم کون سا حاصل کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا یہ چھو دیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے ما کانا ومیہ خون علم کا علم عطا فرمایا اور پھر علم کے اضافے کی دعا بھی تلقین فرمائی ان کی دعاوں میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ مولا کریم مجھے علم نافع عطا فرما علم نافع عطا فرما آج آپ لوگوں کو دیکھیں لیکن تو علم نافع کی دعا ہے اور دوسری طرف محرز میں آپ یہ دیکھیں تو یہ دعا بھی حضور کی دعا میں شامل ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ من نہ ہو نفع بکش نہ ہو مدلشنل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختیام کے طرف ہے اور امام موسیٰ قاظم اور احمد اللہ تعالیٰ پر بھی سلسلہ انشاءاللہ ان کے وقت پر کیا جائے گا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کی حوالے سے سلسلہ پیش کیا گئے اور دونوں ہی افراد کو دیکھئے دونوں ہی ادرات کو دیکھئے قرآن فہمی کا معاملہ ہے لوگوں کو قرآن سکھانے کا معاملہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک بات بیان کر کہ سلسلے کو اختتام کرتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور تمہیں اس کا باقی رہنا پسند آئے تمہیں ایسا لگے کہ اللہ کہے کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے تم اس کے باقی رہنے کو پسند کرو تو ارشاد فرمایا کہ کسرت سے اس پر اللہ پاک کی حمد کرو اور اس کا شکر ادا کرو اگر تمہارے رزق میں کمی آ جائے تو کسرت سے استغفار کرو فرمایا اگر حکمران یا کسی کی طرف سے تم پر مسیبت آ پڑے تو لا حول شریف لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کسرت سے پڑھو کیونکہ لا حول شریف کشادگی یعنی فراقی کی کنجی اور جنت کا خزانہ ہے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کر ان کی مشکل کشائی فرمانے والے افراد گزریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر کی توفیق ادا فرمائے اس کی لذت ادا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری مشکلوں کو دور فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتبو الیک یا نبی سلام دیکھ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ علیکہ مصطفی خیر ورارا ہو سر وز ہر دو سرا ہو اپنے اچھو چاہ تسا سزق اپنے اچھو چاہ تسا سزق حب مصطفی نبی خیر نبی سلام علیکہ سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ حبی حبی شو حبی حبی ڈالو حبی کہتے کہتے